موڈی سرکار کی سرپستی میں بی جے پی نتاؤں کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے معاملے کو لے کر پوری دنیا میں بوال مچا ہوا ہے دنیا بھر کے مسلم ملک موڈی سرکار اور بی جے پی پر لانت بھیج رہے ہیں سرکار سے معافی مانگنے کی مانگ کی جا رہی ہے لیکن پچھلے آٹھ سال میں اس طرح کی حرکت کرنے والوں کے خلاف کسی طرح کی کاروائی نہیں کی جانے سے ہندو توادی نتاؤں کے حوصلے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اب وہ جمعے کی نماز پر پامندی لگانے کی مانگ کرنے لگے ہیں اکیل بھارت ہندو مہا سوا کی راشتے سچیو انپورنا بھارتی اور پوجہ شکن پانڈے نے جمعے کی نماز پر پامندی لگانے کی مانگ کی ہے اس شیطان عورت نے جمعے کی نماز کو آتنکیوں کی نماز بتایا ہے پوجہ شکن پانڈے نے الزام لگایا ہے کہ جمعے کی دن نماز کے نام پر جو بھیڑ ہوتی ہے اس پر پوری طرح پابندی لگا دینی چاہیے کیونکہ جمعے کی نماز کے بعد ہی دنگا ہوتا ہے مسلمانوں اور اسلام کے خلاف زہر اگلنے میں ماہل پوجہ شکن پانڈے نے خون سے راشترپتی رامنات کووین کو ایک خطر بھی لکھا ہے حالانکہ ابھی تک یہ نہیں پتا چل پایا ہے کہ خون خود اس کا ہے یا کسی گدھے کا آگرہ کے زلہ دھکاری کے مادہم سے راشترپتی کے نام بھیجے گئے گیاپن میں اس نے کہا ہے کہ بھارت کے اتحاس میں اب تک ہندووں کے جتنے بھی قتل عام ہوئے ہیں لگ بگ سبھی جمعے کی نماز کے بعد ہوئے ہیں فردی اتحاس پیش کرتے ہوئے ہندو مہا سبا کی اس نیتہ نے دعویٰ کیا ہے کہ سولہ اگست 1946 کو مسلم لگ کے نیتہ سوہر وردی نے جمعے کی نماز کے بعد ہی ہندووں کے قتل عام کی گھوشنا کی تھی بھارت میں ڈائر ایٹ ایکشن کے نام پر اگیارہ ٹو ورسن 1946 کو جمعے کے نماز کے بعد ہی نوہ کھالی میں پچاس اہر سے زیادہ ہندو کا قتل عام ہوا تھا راشت پتی کو بھیجے گئے گیاپر میں اکھل بھارت ہندو مہا سبا نے مانگ کی ہے کہ جمعے کی نماز کے نام پر جمع ہو رہی اکدربیوں یعنی مسلمانوں کی بھیڑ پر پوری طرح پابندی لگا دی جائے جمعے کے دن چھوٹی مسجدوں میں دس اور بڑی مسجد میں پچیس سے پچاس لوگوں سے زیادہ کی بھیڑ جمع ہونے کی اجازت نہ دی جائے جمعے کے نماز پر پابندی لگانے کی اس بیتو کی مانگ پر جب بوال بڑھا تو پولیس نے اس عورت کے خلاف دکھاوے کے لیے صرف ایک کیس درج کر لیا ہے اسی جگہ پر اگر کوئی مسلمان ہندو کی پوجہ پر کوئی بات کہہ دیتا تو اب تک نہ صرف وہ اور اس کا پورا پریوار جیل میں ہوتا بلکہ اس کے گھر اور دکان پر بلڈوزر بھی چل چکا ہوتا کیونکہ سنگ کے کتھت ہندو راشت میں قانون اور سزا صرف مسلمانوں کے لیے رہ گئے ہیں ہندو تو بادی کچھ بھی کہہ دیں یا کچھ بھی کر دیں قانون ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکتا ہے بتا دیں کہ یہی پوجہ شکن پانڈے ہے جس نے کچھ دن پہلے مسجدوں میں لارڈی سپیکر لگایا جانے پر پوری طرح پاوندی لگانے کی مانگ کی تھی اور اس ماملے میں آواز اٹھا رہے راج تھاکرے کی حمایت کی تھی یہ وہی پوجہ شکن پانڈے ہے جس نے راشت پیتہ مہاتمہ گاندھی کی مورتی پر فائرنگ کی تھی جس کے چلتے اس کا نام دیش بھر میں سرکیوں میں آیا تھا لیکن اتنی بڑی گھٹنا کو انجام دینے کے باوجود یہ عورت کھولی گھوم رہی ہے بی جی پی سرکار کی سرپرستی کے چلتے ان کے حوصلے بلند ہوتے جا رہے ہیں اس لئے ایسے لوگ آئے دن مسلمانوں اور اسلام کے خلاف کوئی نیا شوشات چھوڑتے رہتے ہیں ابھی تو اس نے صرف جمعہ کے نماز پر پابندی لگانے کی مانگ کی ہے جلدی یہ مسجدوں پر تعلیٰ لگانے اور نماز پر پوری طرح پابندی لگانے کی مانگ کرے گی کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس جیسے لوگوں کے سر پر نرندر موڈی، امشار، یوگی، عادت ناتھ جیسے لوگوں کا ہاتھ ہے جو مسلمانوں کے خلاف آواز اٹھانے والوں پر کاروائی کرنے کے بجائے انہیں انعام سے نمازتے ہیں